سماج بادی پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی کے ذمہ داروں اسٹیج کے سامنے انسانی سروں کا سہلاب ماںوں بینوں بیٹیوں بزرگوں نوجوانوں انخلاب ہے ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف فریج سے گوشت نکال کر انسان کی جان لینے والوں کے خلاف جانور کے جسم سے کھال اتار کر اپنے بچوں کو روٹی دینے والے انسانوں کے جسم سے کھال اتارنے والے درندوں کے خلاف انخلاب ہے یہ ایک ایسا انخلاب جس میں آگ برسے گی آسمان سے جس میں زمین سے پانی اگلے گا اور ظلم کو اور ظالم کو اس کے ایک ایک ظلم کا بدلہ چکا نہ ہوگا پچھلے پانچ برس ہندوستان کے ایک سو پچیس کروڑ لوگ خون کے آسو روئے ہیں مزدور رویا ہے کسان رویا ہے ما روئی ہے بہن روئی ہے بیٹی روئی ہے ننگیا رویا ہے بھوکا رویا ہے آو انتقام لو ایک ایک سو کا بدلہ لو تمہارا ادھار ہے تمہارا قرض ہے تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے چھل ہوا ہے تمہیں برباد کیا ہے تمہیں لوٹا ہے تمہارے ساتھ پانچ سال تک اقوان ذلت توہین ذلالت کمزور لوگوں عقلیتوں پچھڑوں اور دلیتوں جو ذلت تمہارے ساتھ ہوئی ہے پوری دنیا نے ذلت مجرم ہے مجرم ہے انسانیت کے قاتل ہیں یہ ان سے جو انتقام نہیں لے گا جو ظلم کے خلاف نہیں لڑے گا وہ بھی ظالم ہے اپنے آپ کو اور اپنی صفوں کو ظالموں کی صفوں میں شامل مت کرو اور سوچ لو کہ یہ پہلا ماں پاملا ہے ستر سال کی آزادی کے بعد یہ خواب پہلی بار شرمندہ تعبیر ہوا ہے اے کمزوروں اے زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں وہ جنہیں مندر کی دہلیس پر نہیں جانے دیا گیا جنہیں کوئے کے مند تک نہیں جانے دیا گیا جنہیں انسان نہیں مانا گیا صدیوں 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 نائنصافی کھیلنے والے لوگ آج پہلی بار ایک منچ پر آئے ہیں آؤ تاریخ بدل دو آؤ ہندوستان کا مغدر تمہارے ہاتھ میں ہے یہ سہلاب تمہارے سروں کا تمہارے ذہنوں کا تمہارے دھڑکتے دنوں کا سہلاب ہندوستان کی تاریخ بدلے گا اور یاد رکھنا میں نے تم سے ہمیشہ کہا ہے انصاف کرنے والو انصاف کرو اگر انصاف نہیں کروگے تو پھر آسمان والا انصاف کرے گا اور جب وہ انصاف کرے گا تاب نہیں رہا سکوگے زمینیں پھٹ جائیں گی آسمان آگ برسے گا آندھیا چلیں گی توفان آئیں گے اور لوگ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے اس لیے ایک بات اور جان لو تمہارے بغیر تمہارے بغیر کل کے ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تمہارے ہاتھوں میں آئے تاج تمہارے ہاتھوں میں ہے اپنی طاقت کو پہچانو ان کھلی ہوئی انگلیوں کو بد کرو ایک ایسی طاقت بنو کہ تم یہ ثابت کرو رام پھر والو کہ جب تم نے کروٹ لی ہے ہندوستان کی تاریخ بدلی ہے یہ پورا منڈل یہ پورا منڈل ڈاکٹر شفیق الرحمان بارک ڈاکٹر اسٹری حسن اتر پردیش کے تمام سانسد ہندوستان کے تمام وہ لوگ جو بدلاؤ لانا چاہتے ہیں وہ بدلاؤ لائیں گے لائیں گے بدلاؤ اور تم یہ جان لو تمہارے بغیر تمہیں کوئی کچھ کہے تمہیں پلہ کہے کتہ کہے حرام زادہ کہے دیش دروہی کہے غدار کہے ملک کا دشمن کہے لیکن تمہارے بغیر ہندوستان کا نقشہ مکمل نہیں ہوتا تمہارے بغیر نہیں ہوتا ہندوستان کا نقشہ مکمل انیس سو سینٹالیس میں سارہ دیکھ کھلی ہوئی تھی ہم جا سکتے تھے پاکستان ہم نہیں گئے دوسرے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یہ ہمارا مادر وطن ہے یہ سمین ہماری ہے آسمان ہمارا ہے اشتاق کی قربانیاں ہیں ڈلی کی جامعہ مسجد کتب مینار کی بلندی تاج محل کا حسن بابا ساتھ بھیم رہا ہو ہم بیچ کر دی کا دیا ہوا سم ویدھان وہ پاک کتاب جو تمہیں جینے کا سلیقہ سکاتی ہے تمہیں اس کی قسم ہے تمہیں اپنے اشداد کی قسم ہے تمہیں بزرگوں کی قسم ہے یہ ملک تمہارا ہے تمہیں غدار کہنے والے غدار ہیں تم غدار نہیں ہو عبد الحمید عبد الحمید نے ثابت کر دیا تم غدار نہیں ہو مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی اور مولانا آزاد نے ثابت کر دیا تم غدار نہ تھے نہ ہو نہ ہو سکتے ہو کیونکہ تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو انسانوں کو محبت سکاتا ہے نفرت کی تعلیم نہیں دیتا اس لیے آج آخری بار تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے درد کا انتقام لو بدلہ لو میرے درد کا میرے گناہ یہ ہے کہ میں تمہارا ہم درد ہوں تمہارے آنسوں پیتا ہوں تمہارے خون سے ٹپکی ہوئی جسم سے ٹپکی ہوئی ہر گون کو اپنی زبان سے چاٹ لیتا ہوں یہ ہے گناہ موڈی جی صفائیت ہیان کی جھاڑو تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں اور میں تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینا چاہتا ہوں یہ ہے میرا گناہ یہ ہے میرا گناہ میرے آسوں کا بدلہ لو جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے ساتھ ظلم کی ساری انتہائیں تمام کر دیں زلے کے افسران نے یہ قسم کارک کی ہے اتر پردیش کی سرکار نے اور موڈی جی آپ نے چار دن پہلے آ کر یونیورسٹی کے اوپر حملہ بول دیا ارے یہ شکشا کے مندر ہیں انہیں مت پر بات کرو مسلمانوں کو پچھڑوں کو دلیتوں کو اور شریف حقوں کو جاہل رکھنے کی سازش کرنے والو تم ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں ہیں اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے ہو انسان بنو انسان بنو انسان بنو انسانوں سے پیار کرنا سیکھو تم نے تو ٹوپی پر ہاتھ مانا تھا دور جا کر گری تھی پھر کیوں مسجد میں جا کر پگڑی باندھ لی تم موقع پرست ہو تم دھوکے باز ہو تم فریمی ہو اس لیے میں آپ سے آپ سے یہ کہلے کے لیے آیا ہوں کہ چنانو تیس تاریخ کا تمہارے صبر تمہاری برداشت تمہاری اقل مندی اور تمہاری ہوش مندی کا امتحان ہوگا ذلع انتظامیہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ انہیں مجھ کو ہرا نہ ہے لیکن آسوان کے فیصلے کو بدلنے کا سوچنے والے سوائے احمق ہوتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے تمہارے ساتھ کوئی سختی ہو کل کے دن میرے غریب ورکر کے گھر پوری پی ایسی اور پولیس نے چھابا مارا پورا محلہ چھابنی بن گیا اردو دروازہ اس کی کیا خطہ تھی گرا دیا گیا یونیورسی کی دیواریں گرا دی گئیں چار چار سال کے معصوم بچوں کے کان پکا گھر لکھا دیا گیا پانی کا کنیکشن مار دیا کار دیا گیا ارے یہ تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا یہ تو کوئی راکشز بھی نہیں کرے گا جو تم نے ہم غریب اور کمسوروں کے ساتھ کیا ہے بدلالو 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 کہا یہ ہے کہا یہ ہے کل انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی کہا ہے ان کا منوبر توڑو میرے میرے غریب ورکر کے گھر چھابا مارا ارے ہم تو چندے سے چناو لگتے ہیں دس دس روپے کا چندہ لے کر ہماری ساری زندگی ہاتھ پھیلا کر اور دامن پھیلا کر گزری ہے ہم نے بچوں کے اسکول بنائے ہیں یونیورسٹری بنائی ہے ہم نے ناچ گھر نہیں بنائے ہیں شراب کھانے نہیں بنائے ہیں ہم نے شکشا کے منبر بنائے ہیں ہمیں سزا دوگے ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو دوگے ہم کو دوگے سزا چھابا مارا غریب کے گھر وہ پیسہ باتے گا ارے پیسہ انہوں نے باتا ہے جن کے یہاں پر جہاز اترے ہیں چھے چھے اٹیچیاں نوٹوں کی آئی ہیں پانچ چھتارہ ہوتل میں جہاں الیکشن آفیز بنا ہے ارے وہاں جا کر چھابا مارو اور میرے عزیزو دو دن الیکٹرونک میڈیا نے میری ماری ہوئی ماں میرے مارے ہوئے باپ کو گالیاں دی ہیں مجھے زلیل کہا ہے مجھے کمینہ کہا ہے مجھے نپنسر کہا ہے مجھے ہیڈڑا کہا ہے بدلالو میرے آنسوں کا بدلالو میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلالو اس کا بدلالو اور سنو سنو منزل پہ نہ پہنچے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے اور دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے میں اپنے مہمانوں کا خاص طور سے محترمہ محترمہ بہن میں آوتی جی کا جل کے انتہائی گہرائیوں سے مشکور ہوں اور کہنا چاہتا ہوں ماضی کی تمام تلخیوں کو دور کرنا ہی آج وقت کی ضرورت ہے اور نفرت کرو نیتا جی کہتے تھے تو دل سے کرو اور جب محبت کرو تو دل سے کرو ہم نے آپ سے محبت کا رشتہ جڑا ہے ہم نے پیار کا رشتہ جڑا ہے ہم نے انسانیت کا رشتہ جڑا ہے ہم نے ایک بہترین انسان کا رشتہ جڑا ہے ہم اس رشتے کو نبھائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا انتظار رائے گا نہیں جائے گا اور وہی محبت بہو جن سماج پارٹی کے تمام لوگوں سے جو مل رہی ہے ملتی رہے گی اکھلیش جی آپ اور آپ کے والی سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک پلو کا رشتہ ہے جو کبھی نہیں چھوٹ سکتا ہم نے کشتیاں نہیں بدلی ہیں کشتیاں ڈوب گئیں ہیں اور ہم کشتیوں کے ساتھ ڈوب گئے ہیں ہم وہ لوگ ہیں ہم سوز جڑ رہی ہیں ہم وارئر ہیں ہم وارئرس ہیں ہم جنگ لڑیں گے زندگی کے آخری سانس تک جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکر موسیقی موسیقی